پاکسن کرکٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم خاص طور پر فیورٹیزم کے معاملے میں کافی طور پر ڈیفائیڈڈ نظر آتے ہیں لیکن آج آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو سب یونائٹیڈ نظر آ رہے ہیں اور ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھنا ہے اور موجودہ سیریز میں جو دو چینجز کی گئی تھی چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ کی جانب سے اس کے بعد سب اور زیادہ متفق ہوگا ہے اس پوائنٹ ایو پر کہ ہمیں آپ آگے کی طرف دیکھنا ہے اور نئے لڑکوں کو ٹیم میں انڈک کرنا ہے لیکن میزبا الحق ابھی بھی دیفرنٹ سوچ رکھتے ہیں کل پریس کانفرنس ہوئی ان میں اس سے سوال کیا گیا میزبا الحق نے کہا کہ ہم ہمیں سینئر پلیئرز کی طرف ہی دیکھنا ہوگا ملک اور حفیظ کا بھی ذکر کیا انہوں نے ایکزاکٹی ورڈز کیا تھے ان کے آئیے آپ کو سناتے ہیں پھر اپنے ایکسپرس کان بورڈ لیں گے میرے خال میں جہاں تک ہماری آنکھیں کھلنی ضروری تھی وہاں پر آپ سب لوگوں کی بھی آنکھیں کھلنی ضروری تھیں کیونکہ جس طرح ہم سینئرز کے پیچھے لگتے ہیں نا ورلڈ کپ میں بس جی بس کر دیں بس یہ کر دیں بس وہ کر دیں ہم پرفارمنسز بھول جاتے ہیں ان کی نو ڈاؤٹ کہ جس طرح حفیظ نہیں ہے ملک نہیں ہے باہر ان کی پرفارمنسز جیسی بھی ہیں جو بھی ہے لیکن دو ایسے پلیئر ہیں کہ جو بیسٹ کھیلتے ہیں سپینرز کو اب اور ہمیں پوری سیریز میں پرابلم ہوئی ہے پچھلے میچ میں بھی لیکس پینر ایک اور میں تین آؤٹ کر گیا اور اس کی وجہ سے ہم نے سٹرگل کیا تو ابھی بھی ہماری جنگر لوٹ ہے فاس بولرز کے گینز پھر بہتر کھیلتے ہیں سارے بہتر کھیلتے ہیں سارے بہتر کھیلتے ہیں لیکس پینرز کو اتنا کھیلے نہیں پک کرنا ابھی ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اور میرے خال میں وہی ایک بہت بڑی وجہ ہوئی ہے آخری دو میچوں میں ہمارے لیے کہ ہم ٹارگٹس اچیف نہیں کرسکے آپ کی آنکھیں کھلنی بھی ضروری تھی اور ہماری آنکھیں کھلنی بھی ضروری تھی ویسے سکو بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سکو بھائی ہماری تو آنکھیں کھلی بھی تھی کیونکہ ہم تو کافی عرصے سے کہتے آ رہے تھے نشاندہی کرتے آ رہے تھے پرابلم سے بات کرتے آ رہے تھے having said that ملک اور حفیظ کا ٹیم میں آ جانا آپ کی نظر میں کیسا ہوگا پاکستان کے لیے سکو بھائی آخری بات مذبہ نے کی کہ ہم فاس بولرز کو اچھا ک کھلتے دیکھیں پہلے بھی میں دفعہ کہ چکا ہوں کہ لوگ انگلینڈ سے جب لے کر آئے جاتا ہے مجھے 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 انگلینڈ سے نہیں آئے نا سر جو لوگ آئے ہیں کرکٹ کو چلانے والے ہم نے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سمتھنگ نیو گل ہپن یہ وہ نئے چیز نہیں ہے دنیا بھر میں اس عمر کے لوگوں کو الیسٹر کوک ہوا انگلینڈ سے ہی تھا نا وہ ریٹیر ہو گیا نا بھی اس نے ریٹیرمنٹ لیے شاید جی اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ریٹیرمنٹ لے لیتے ہیں تھرٹی فائیف تھرٹی سکس تھرٹی سیون کے بعد ہمارا وہ جو اصل تھرٹی سکس ہوتا ہے ہمارا تو اصل بھی نہیں ہے تھرٹی ایٹھ تھرٹی نائن کا مطلب ہے یہ لوگ فورٹی ٹو فورٹی تھری کے ہیں فورٹی ون کے ہیں اور یہ لوگوں کو دوبارہ واپس لانا ہے تو میں تو ریکویسٹ کروں گا مجھے آپ خود آ جائیں ہمارے کپتانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ہمارے ہاں نیچے کوئی روکنے والا بھی ہوگا ہمارے ہاں نیچے کوئی ر آپ نے پچاس کے تھے تو آپ کے پاس چار عوضے ہو جائیں گے کپتان ہوں گے آپ اور آپ کے ساتھ تین عوضے دوسرے بھی لگ جائیں گے اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنی کرکٹ کو واپس لے کے جانا جائیں دیکھیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ ہمارے سرکٹ میں لڑکے کہاں ہیں اب بھی جو سرکٹ میں لڑکے ہیں وہ ایک ہزار تھے جب دپارٹمنٹ تھے اب سکڑ کے دو سو ہو گئے ہیں اگر ایک ہنڈز اپ ان دو سو میں سے بھی دیر سو وہ ہیں جو پچھلے پ ہزار میں بھی اگر آپ کو وہ لڑکے نہیں ملے تو یہ دو سو میں سے تو پھر تو ختم ہو گیا تو پھر تو واقعی شاہد افریدی سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے اس لئے کہ وہ بھی لیکس کھیلنے جا رہے ہیں ہر کوئی ان کو چاہتا ہے وہ سب سے بڑے سٹار ہیں پاکستان کے جہاں جاتے ہیں گراؤنڈ پر جاتا ہے ہم ان سے بھی ریکویسٹ کر لیتے ہیں می کا کم بیک تو کوئی ایسی ایشو نہیں ہے اس لئے کہ دیکھیں مزبہ الحق کیا جو اپروش تھا دورنگ اس کی کیپٹنسی بلکل یہی تھا وہ نے کبھی ینگسٹرز کو سپورٹ نہیں کیا اب وہی چیز وہ اپنے کوچنگ میں لے کر آگئے تو اللہ خیر کرے پاکستان کے بٹی صاحب شاید ہماری یاد داشت کچھ بہت ہی زیادہ خراب ہے بٹ آپ کو یاد ہے کہ شویب اور حفیظ نے ریسنلی کتنا پرفارم کیا ہے حفیظ نے ایک چوراسی رنز بنائے تھے ورلڈ کپ میں لیکن اس کے علاوہ اور کوئی میچ چینجنگ یا میچ ویننگ پرفارمنس اگر آپ کو یاد ہو تو سر ہم آج سے شیئر کر ہمیں تو یاد نہیں ہے دیکھیں ٹرین بریج نوٹنگم میں جو انگلینڈ کے خلاف میچ جو پاکستان جیتا تھا اس میں غالباً ایٹی فور رنز بنائے تھے وہی چراسی رنز نا اس کے علاوہ اور اس کے بعد ایک میچ میں شاید چالیس بھی ہیں لیکن اگر آپ کو یاد ہو اسی طرح وہ ایک ہی جگہ پہ میڈ وکٹ پہ چار یا پانچ میچز میں لیکس میں فل ٹاوس پہ کین ویلیمسن نے نیوزیلینڈ کے خلاف میچ میں فل ٹاوس دی انہوں نے پھر میڈ وکٹ پہ سیدھ دیکھیں وہ لیکس پین اچھا کھیلتے ہیں فل ٹاوس کی بات نہیں کیا یہ سٹیج بھی یاد دلا دیجیگا ہمیں جب یہ چار سے پانچ ڈسمسلز کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر سے وکٹے گیری ہوئی تھی ہمیں ایک سینئر پلئر کی بیچ میں ضرورت تھی جو سپینر کو اچھا کھیلتا ہے ضرورت تھی جو میچ جتا تھا اب شویب ملک پہ آ جائیں شویب ملک نے دو میچز کھیلے ورلڈ کپ کے آخری دو جو میچ کھیلے انڈیا کے خلاف زیرو پہ آؤٹ ہوئے آسٹریلیا کے خلاف زیرو پہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد پھر شویب ملک کو ڈراؤپ کر دیا گیا تو یہ ان کی پرفارمسیز ہیں دیکھیں ہمارے جو دوست ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اب کامران اکمل کی بھی بات ہو رہی ہے بھئی ان کو بھی کھلا دیں آج میں نے سنا سوہیل تنویر کی بھی بات ہو رہی ہے مطلب ہماری کرکٹ کہیں تو اسٹینڈ کرے گی نا نہیں ہمارے ویسے مجھے بھی آفر ہوئی تھی ویٹرن کرکٹ کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے مجھے وہ فواد خان مخفواد کا نام ہے فواد اجاز انہوں نے مجھے ایک دن ملے تھے کہتے ہیں آپ ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو کہیں اس کی تیاری تو نہیں ویسے دیکھیں اگر یہ لوگ بھی واپس آ رہے ہیں تو سوہیل تنویر نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا پرفارمس تو اس کی بھی ہے لیگز میں اس کی بھی پرفارمس ہے لیکن ہمیں کوئی تو کرائیٹیریہ سیٹ کرنا پڑے گا نا بولرز پہ بھی تو آئے نا ہمارے بولرز نے کیا کیا اس سیریز میں بولرز کی بھی پرفارمس نہیں ہے تو پھر سوہیل تنویر کو بھی لیا ہے اس بیچارے نے کیا کسور کیا کامران اکمل میرا خیال میں آج بھی اگر آپ عمر کا مسئلہ نہیں رکھتے تو کامران اکمل تو بیٹنگ میں آئے کائزم ٹروفی میں بھی سوہ کر رہا ہے ٹی ٹوینٹی میں بھی اس نے بہت سارے سوہ بنائے میں ونڈے میں بھی لیکن مسئلہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم اپنی کرکٹ کو ینگ سرس کے ذریعے آگے لے کے جا رہے ہیں ہم نے ابھی آسٹریلیا کا سسٹم لارہے ہیں ہم سری لنکا کو نہیں دیکھ سکتے پلٹ کے سری لنکا کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بی ٹیم میں ہر میچ میں آخری میچ میں پانچ تبدیلیاں کر دی بی کی بھی بی پانچ بٹھا دی نا انہوں نے سری لنکان کومنٹیٹر ہے ایرک وہ کہہ رہے تھے کہ بیفور سری لنکا was coming to پاکستان people were saying it was سری لنکا's بی ٹیم now that بی ٹیم changed five players which made it the c ٹیم and the c ٹیم بیٹ پاکستان یہ ان کے وردز ہیں exactly so it's kind of true ہم یا تو over confident تھے over confident ہوتے سر ہم changes کرتے ہم تو over confident نہیں تھے ہم تو ان کو serious لنے رہے تھے ہمارے کپتان نے بھی یہ کہا تھا ہم ان کو ہلکا نہیں لیں گے ہم نے بابر آزم کو کتنا چڑھا دیا بابر آزم پچھلے دو میچوں میں کل بھی جس طرح باہر جاتی ہوئی گیند کو اس نے touch کیا آپ over confidence کی بات کریں آج فیس بک پہ کچھ طالب صاحب ہیں انہوں نے لکھا مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بعد انہوں نے لکھا کہ ہمیں ان کا central contract ختم کر دینے چاہیے وہ کہہ رہے تھے کہ جب گھر بیٹھے آپ کو 8-9 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ 6 لاکھ روپیہ گھر بیٹھے کچھ نہیں کرنا مل رہے ہوں تو پھر ان کی serious کیسے ہوں گے تو اگر پی سی بی کو تھوڑی سزا بھی تو دینی چاہیے central contract تھوڑی دیرے کے لئے ختم کریں فیس بڑھا دیں دبل کر دیں نہیں central contract میں punishment رکھیں کہ اگر آپ جب جیتے ہیں تو آپ کو bonus مل رہا ہے ہارنے پر کچھ کم کریں نہیں ان کو کہیں نہ کہیں تو روکنا پڑے گا مگر یہ cricket boat میں اتنے guts نہیں ہے they can't do it بڑے ہم جب ballers کی بات کرتے ہیں بھٹی صاحب تو ہمارے national circuit میں بڑے impressive young ballers جو ہمیں تین چار نظر آتے ہیں موسیٰ خان بہت impressive young baller ہے وہ پتہ نہیں لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا نسیم شاہ نسیم شاہ تو چلیں ہے ہی نا وہ تو سب کے سامنے ہیں وہ سب کی آنکھوں کا تارہ بھی بنے ویں depend کرتے ہیں ہم ان کو کب موقع دیتے ہیں کسی بھی ہوگی اب یہ next team announce ہوگی اگر ہم بار بار سوہل تنویر کا نام لیتے ہیں تو I don't know people might not agree but محمد ارفان جونئر جو لاہور کلندس کے play development program سے سامنے آئے تھے وہ لمبا والے ارفان کہیں گے لمبے ارفان کو بھی چار اور چکے گئے بہت اچھا baller ہے وہ آج بھی جا رہا ہے ان کو بھی تو وہ لڑکا بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اس نے ابھی فرس کلاس میں بھی اچھے رن کیے ہیں اچھا ارفان دو ہیں ایک ارفان لیفٹ آم سپنر ہے نہیں نہیں میں محمد ارفان جونئر کی بات کرنا ہوں جو سویدنیر کی ذرا ball کرتے ہیں وہ تیسرا ہے پھر جی وہ ایک اور بھی ہے رونگ فوٹیڈ جو ہے ایک لیفٹ آم سپنر ہے اور ایک رائٹ آم لیک سپنر ہے شاید جیلر ہے the point I'm trying to make آپ کے پاس سر بہت option ہے سر بیٹنگ میں بھی option ہے آپ کے پاس آپ کے پاس bowling میں بھی option ہے آپ کے پاس fast ballers بھی موجود ہیں سکو بھائی first class circuit میں کوئی لڑکا جتنا بھی perform کرتا رہے وہ next level پہ تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو national level پہ کھلا کر comparative cricket international level پہ نہیں کھلائیں گے یہ وہ تو کھلانا تو ہے مگر جب آپ کی ذہنی کیفیت یہ ہو کہ انہوں نے نوجوانوں کو نہیں کھلانا یہ laboratory نہیں ہے تو حیران ہو سری لنکا پہ آر میں تو ان کو سلام کر رہا تھا میں نے آج tweet بھی کیا اسی بات پہ کہ بھائی میں آپ کو واقعی سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا بڑا سبق سکھا دیا مگر یہ کہ ہمارے جو سبق ہم نے سیکھا یا نہیں نہیں وہ نہیں سیکھتے ہماری اپنی strategy ہم آسٹریلیا کو follow کریں ملک اور حقیص کی بات نہیں کر رہے دیکھیں اگر میں پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ ضرور پلیس اس پہ آپ نظر دالیں کہ آپ آسٹریلیا کا سسٹم کی بات کرتے ہیں میں مسیم خان صاحب سے بولوں گا وہاں کیا لوگ چالیس سال کے عمر میں کھیلتے ہیں کیا بیالیس بیالیس سال کے عمر کے واپس بلایا جاتا ہے اچھا ہم کیری بیالیس پینر نہیں ہیں دانش اسامہ امیر تو کیریبین لیگ میں کھیل رہا ہے نا سیالکھوٹ کا اور آئیڈیم لیگس پینر ہے اگر کیریبین لیگ کی پرفارمس پر ہم شویب ملک اور محمد حفیظ کا کمبیک کروا رہے ہیں تو اسامہ امیر کو بھی ٹرائی کر لیں شاید اس نے امپروف کر لیا بلکل اور ساتھ ساتھ زاہد محمود بھی پرفارم کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے نیشنل ٹی ٹوینٹی کے لیے اٹھایا ہے پوائنٹ بینگ آپشنز اگر اگزیس کرتے ہیں تو ان کو ڈیویلپ کرنا ضروری ہے اتسام شیخ اگر اس کی پی ایسے لیے بھی پی ایسیل اگر اس کیونکہ تنک کر جبسل بنکہ چیز آئیہ کیونکہ نیشنل ٹی ٹوینٹی اگر اس کیونکہ چیز اگر آپل کرنگ کرنا نہ کرتے ہیں اس کیونکہ بھی گوڑا محکت کو دے کم از کم آپ نئے پلیرس کو ہاں اس کو لے کئی آئے ہیں دیکھیں وہ کتنا پانی میں ہے اس کو کانفیدنس دا دیں کلی کسی نے مجھے ان کا نام لیا تھا کہ بھئی وہ کدھا چل گیا وہ بھی تو لگ سپنا رہا ہے اس لئے کہ بار بار لگ سپنا رہا ہے مجھے مجھے افسوس رہا ہے مجھے نائنٹین ایٹی نائن میں ایسو ایس کے طور پر میں گیا تھا جب اسیم اکرم انفیت ہو گیا تھا تمران کیپٹین تو مجھے بلایا گیا تھا تو وہاں پر اس وقت مارٹن کرو زندہ تھے اور مارٹن کرو اور گریٹ بیچ یہ لوگ دونوں پریکٹس کر رہے تھے دونوں ڈریسی روم کی بیچ چھوٹا سا ایریہ ہوتا بارش ہو رہی تھی تو میں نے ج چاہرے جانتے ہیں مجھے لگ بریٹ کرنے کے لئے کہ تو کوئل گوگلی میں نے کہا ہے اس نے بول کہا ہے وہ ایک گھنٹہ میرے ساتھ کھیلتا رہا ہے کہ مجھے مارٹن کرو کو کوئی مان لے تھا اور نیو زیلینڈر ہے کہ وہ لگ سپن نہیں کھیلنے آتی اگر ان لڑکوں کو لگ سپن اور گوگلی کا نہیں پتا تو انتہائی شرمندگی کی بات ہے اگر آپ بابرازم کو دیکھیں اگر ان کو دیکھیں وہ لگ سپن پر سٹوگل کرتے ہیں ہمیشہ سے اس کو دیکھو سرفراس کو دیک ہو کہ وہ کٹ مارنے چلا گیا اس کو جو بولد ہوا ہے ہاری سوہل کا اگر ہم دیکھ سکیں یا ایک تو ہاری سوہل نے پچاس گیندے کھیلی چھپن یا چھوپن نز بنانے کے لیے تی ٹوینٹی میں تو دانیچ پچاس گیندوں پر سورن بنتے ہیں پھر گین ابھی اس کے ہاتھ نہ ڈیلیور نہیں ہوئی یہیں اس کی گیند تھی اب اگر وہ ہمیں ابھی وہ کلپ مل سکے تو وہ پہلے کریس سے نکل گئے کل کو جو میچ ہارنے کا جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے وہ ہاری سوہل ہے ایک آدمی جب سیٹ ہو گیا پچاس کر دیا آپ کا سکور اب چھے سات آٹھ کی ایبریج آ گئی ہے مطلب ایک سیٹ پلیئر ہے نا آپ نے پچاس کر لی ہے تھوڑا سنگل لے کے پھر چارٹی پرسنٹ تو اننگز کی گیندے کھیل گیا ہاری سوہل جو بلیم لینے کی بات ہو رہی ہے تو مزبال اک نے اس پر بھی اظہار خیال کیا مزبال اک نے کہا کہ اگر جی شکست کی کسی کو غلطی تسلیم کرنی ہے تو غلطی میری ہے اور میری وجہ سے ٹیم ہاری ہے وہ تنزیہ کہہ رہے تھے اور آگے یہ بھی کہا کہ ہمیں سلوشن ڈھونڈنا ہوگا اگزاک بورٹ سناتے ہیں آپ کو مزبال اک کے دیکھیں اوپی ایس تی جب آپ کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ اس ذمہ داری کو قبول بھی کرتے ہیں دعا ہے رہے میں نے ٹیم پک کیا ہے اور کوچ کر رہا ہوں اس ٹیم کو تو میرے بھی ذمہ داری آتی ہے اس چیز کی گھر اگر میں میں نے جاندے جلدی سلوشن ڈھونڈنے ہیں انساری چیزوں کے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ پلئیر ہیں جو اتنے عرصے سے کھیلتے ہو آرہے ہیں ہم لوگ شیریف سے پہلے کہہ رہے تھے کہ نئے ٹیم کھلا دیں نئے ٹیلنٹ کھلا دیں نئے لڑکے کھلا دیں کیونکہ چاہت اتنی سٹرونگ ٹیم نہیں آ رہی سری لانکا کی تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے ہمارے سسٹم کے لیے بہت بڑا آئی اوپنر ہے ایف وائ آئی لوگ نئی ٹیم کھلانے کا اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ کچھ پلیئرز ڈیویلپ کیا جا سکیں نئے پلیئر آج کا سوچ کے نہیں بنانے کل کا سوچ کر کھلانے ہیں بہت ضروری ہے یہ کہ آپ کل کی پلاننگ آج کریں ورنہ اگر آپ آج کئی سوچتے رہ جائیں گے تو کل ہمیشہ ہمارا جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہوتا رہے گا کسی نے کلپ بھیجا ہے بلکہ عبدالرزاد نہیں بھیجا ہے جی ہم وہ کہہ رہے تھے یعنی انہوں نے کلن سے پوچھا گیا کہ جی غلطی آپ کی انہوں نے کہا ہاں غلطی میری ہے میں نے سیدھے ہاتھ سے بول کرانے والے کو بولا تم الٹے ہاتھ سے کرو لیفٹ ہینڈر کو بولا تم رائٹ ہینڈر تنزیہ مطلب یہ کہ ایسا کوچ آپ ایسی بات نہیں کر سکتے یہ پاکستان کے ٹیم ہے ہم تو ابھی اور بڑے بڑے سوال کریں گے ابھی تو ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا روتا ہے کیا میں شاعر نہیں ہونا نہیں وہ اپنی شاعریہ کرتے ہیں میں بس پہ پڑھتا ہوں بھٹی صاحب میں آگری نہیں کرتا کہ یہ مذبہ کی غلطی ہے کیونکہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں وہ وہ لڑکے ہیں جو پچھلے تین سال سے یہ ایسے ہی ہوگا اس لئے کہ جو وہ خود کھیلتا تھا نا وہ اندر جا کے روک لے تھا تھا کہ چلو بھے میں ٹک 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 مگر اب وہ نہیں کر سکتا سنے سنے تو صحیح وہ لڑکے ہیں جن کو ہم کرٹیسائز کرتے آ رہے ہیں نا آپ ہم کرٹیسائز کرتے آ رہے ہیں کچھ لڑکوں کو پانچھے سپورٹ ٹیم میں ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ان سپورٹ پر ہمیں نئے لوگ لانے کی ضرورت ہے یا بہتر لوگ لانے کی ضرورت ہے تو اگر وہی سکوٹ چلتا آ رہا تھا تو مزبا کی ابھی غلطی نہیں ہے مزبا کی غلطی کہاں ہوگی اگر اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ صحیح نہیں ہوں گے اگر وہ وہی غلطی دور آئیں گے جیسے عمر اکمل اور احمد شہزاد کو کھلا کے انہیں نے کی اور ملک اور حفیظ کو کھلا لیا تو پھر اور تنقید ہوگی پھر things will get serious دیکھیں دانش مکی آرثر جو تھا نا وہ چونکہ گورا تھا وہ ایک تو ہماری لینگویج نہیں سمجھتا تھا لوگ اس کو کرے گا تو دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا میڈیا بہت آسٹرائل ہے بہت زیادہ ایک دم سے جو ہے نا طوفان برپا ہو جاتا ہے لہٰذا اگر ایک میچ کے بعد تھی کہ ابھی چار پانچ میچ مزبا کی کوچنگ میں ہوئے تھوڑا سا ٹائم دیے دیں لیکن ابتدا میں جو آپ نے ایک اپنی سمت دکھائی ہے وہ سمت کا ڈائریکشن تو ہمیں ٹھیک نظر نہیں آرہا کہ آپ پہلے دو کو کمبیک کروایا دو مزید کو کمبیک کروانے کی تیاری ہو رہی ہے تو پھر یہ ینگ سرز ہم نے سکو بھائی یہ جو چھے سیلیکٹرز بنایا تھے کہ یہ کوچز ہیں کہ یہ ٹیلن ہینڈ کریں گے ہمارے سرکٹ میں جا کے تو یہ کیا کر رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک سیلیکٹر چیف سیلیکٹر ٹیم کے ساتھ گمرا ہوگا اور وہ لڑکے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے بات کرنے کے کیا آپ سمجھتے ہو وہ جو کوچز ہیں کسی میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ مزبہ سے کھڑے ہو کے بات کر سکے میرے حال میں تھوڑا بہت اگر کوئی بات کر سکے گا شاید کبیر خان کرے گا جو پشاور کا ہے وہ کر لے گا یا محمد وسیم کر لے گا اگر آپ چھے اسوسیشن کی ٹیمے دیکھ لیں آپ کو کتنے نئے پلیئروں در نظر آ رہے ہیں زیادہ آپ کو سیمیٹی پسینٹ پرانے چہرے اس کا مطلب ہے کہ کسی اور نے بنائی ہے انہوں نے بنائی ہوں کہ مزبہ راشد لطیف اور ندیم خان وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرفورمنس کی بیس پر بنائی ہے ہم نے پچھلے تین سال کی پرفورمنسز کو دیکھا ہے اسر شفیق کو بھی دیکھا می پوائنٹ ایس آپ فورم ایک تو کنسلر کر لیتے آپ فورم ایک کنسلر کر لیتے ہم سپورٹ کرتے ہیں اسر شفیق کو اس کو دور دور تک بچارہ کھیلتا نہیں ہے ایک آپ فورم اٹ کنسلر کر لیتے ہیں بھٹی صاحب بہت ضروری تھا کہ کس پلیئر کا سکوپ ہے آگے نہیں ہے دوسرا یہ آپ کو یہ ضرور کنسلر کرنا پڑے گا لازمی ہے آپ کے لیے کہ کون سا پلیئر آپ کے فیوچر پلان کا حصہ ہے کون سا نہیں ہے جس کو بنانا ہے اس کو زیادہ امپورٹ دینی ہے اور یہ وہ ٹورنمنٹ ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسٹریلیا کے ٹیم بنائیں گے اگر آسٹریلیا کی ٹیم میں ظاہر ہے آپ چھے ساتھ آٹھ لڑکے دنیو ڈالیں گے ایک آتھ نیا لڑکا ڈالیں گے تو اس میں تو نیا لڑکے کم کم نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی مزبا نے کہا ہے کہ ہمیں چھے میچ وینرز کی ضرورت ہے وہ چھے میچ وینرز نئے چہرے ہوں گے یا وہ پرانے چہرے ہوں گے جن کو ہم میچ وینرز تصور کرتے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں میچ جتاکے نے دی اس وقت اس ان کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا تو یہ بڑا پروشل پوائنٹ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے